نمازکر آپ ریکھ رہے ہیں فلمیں کچھڑی میں ہوں رونہ آشیش اور اس ہفتے کی جو دوسری فلم ہے وہ ہے پانگا جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں پانگی کے بارے میں یہ کہوں گی کہ پانگا دیکھنے کا پانگا ضرور لیجئے مزا آئے گا فلم بہت خوبصورت ہے فلم بیسیکلی ہے اگر سٹوری کی میں بات کرتی ہوں تو ایک ماں کی جد و جہت کی جو یہ بھول چکی ہے کہ وہ پتنی یا ماں ہونے کے علاوہ بھی کچھ ہے اور جو اس کا وجود ہے وہ ہے کبڈی جو ایک نیشنل پلیئر رہ چکی ہے اور انڈیا کو ریپریزنٹ کر چکی ہے ایسی ماں جب کام میں لگ جاتی ہے اور ایک دم جسے بولتے ہیں فیملی میں لگ جاتی ہے تو اس کا سپنا کہیں رہ جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے اس کو لگتا ہے ابھی یہ ضرورت ہے بٹ سم ہاؤ اس کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ شیس میسنگ ہر سلف نو بڑی ایلس بٹ میسنگ ہر سلف انڈیا سے شرد کرتی ہے وہ چیز کرتی ہے اور اس کے لیے جی جان سے ججاتی ہے اور اس کے لیے اس کے لیے شرد دیتی ہے اگر اس فن میں اس پر ایک تین کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک تین کی ہے اینڈیا کوئی ایک تین کی ہے it was so organic, it was so natural and it was beautiful کانگانا کو دیکھت لگتا ہے کہ ابھی تو خیر من اس سنگل اگر وہ ماں بنے گی تو ان کو مدھاود سیکھ을 چیز چیز کریں اور اس لیے کی ضرورت نہیں پردانے والی جسی گل بہت اچھے لگے ہیں ان کو کنگنا سے سپورٹ کرتے ہوئے ہی روڈ پلے کرنا تھا اور انہوں نے وہ پلے کیا بھی اور جس میں ان کو فل مارکس ملتے ہیں اس کے علاوہ جو بچہ یگیا تھا یگیا تھا یگیا رجا جڈھا اور نینہ گپتا کو جس لیے لیا تھا انہوں نے وہ کام بہت اچھے سنبھایا اور ان کو الگ سے پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں بگوز دوے اگر اگر اس میں کوئی اکٹنگ ہی نہیں کر رہا تھا اگر میں بات کروں نردیشن کی تو نردیشن میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلم جوتے ہیں اس میں بہت سے ملتی تھریڈز ہوتے ہیں ایک تھریڈ ہوتا ہے جس میں اکشن چل رہا ہوتا ہے اس میں ریلیشنشپ کو لیکے ملتی تھریڈز چل رہے تھے ایک پتی پتنی کا لوی دوی سا ریلیشنشپ تھا ایک دوسی کی تانگ کچھنے والا ریلیشنشپ تھا وہی ماں بیٹے کا ریلیشنشپ تھا کہ بیٹا تو زید پکڑ لیتا ہے کہ کہ now you have to make a comeback like in the age of 32 you can come back اور وہ سارے اپنے ریزن سے دیتا ہے کیوں اسے comeback کرنا چاہیے اور کتنے سپورٹ پرسنے والاڈی کم بیک کر چکے ہیں وانس دیور مادر اس کے بعد وہ آئے ہیں there was a relationship between two friends جو ایک دوسی کی پورک ہیں لڑتی ہیں بڑھتی ہیں جھگڑتی ہیں پھر بھی وہ ایک دوسی کی پورک ہیں اور ہمیشہ ایک دوسی کے لیے کھڑی رہتی ہیں اور رچہ بہت اچھا وہ رول نے بھاپائی مجھے جو تھوڑا سا مستنگ لائنا that was mother and daughter's relationship not because there was something wrong but because I wanted to see this relationship more اور جو کہ practically شاید film کے لیے possible نہیں رہا ہوگا director کو لگا کہ ان دونوں کے relationship اتنا ہی دکھایا جا سکتا ہے کیونکہ پھر شاید کہیں اور twist and turns میں نکل جاتے ہیں but I wish manina gupta کو اور دیکھتی اور ان کی جو پنگے باز ہی چل رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے وہ میں اور دیکھ پاتی but overall direction کے لیے مجھے بہت اچھا لگا ایک پوائنٹ جو مجھے direction کا لگا جو missing لگا that was Sultan اور Sporz Valley جتنی بھی دنگل جیسی فلمیں ہم دیکھ چکے ہیں تو اس میں جو کلیمکس تھا it was quite obvious quite predictable مجھے لگی رہا تھا کہ کچھ نو کچھ ایسا ہوگا کہ یہ جیت جائے گی اور یہ ایسے اپنا کچھ flip مارے گی یہ کرے گی وہ کرے گی تو it was quite predictable but اس میں بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر فلم کی بات کرے ہیں تو اس سے اچھا کلیمکس آپ کیا دونڈیں گے آپ کو اس وقت کو اس وقت کو جو اپنے سپنے پورے کرنے آیا ہے اس کو دکھانا ہی پڑے گا کیسے اس نے ٹائم لیمٹ کا دھیان رکھتے ہوئے بھی جیت حاصل کی اور ویسے بھی یہ جو فلم ہے سلطان یا دنگل کی اگر میں بات کروں تو اس میں ہیروزم یا فور دات مائٹر چکتے کی بھی میں بات کروں ایک مدر کو جیتنا تھا اور ایک مدر کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ جیتے آہارے اس کو جیتنا ہی پڑتا ہے اس کے لیمٹس اس کو اتنے لیمٹس میں ہی جیتنا پڑتا ہے اس کو اپنی لیمٹس دھان رکھنا ہی پڑتا ہے وہ کہتی بھی ہے کہ ماں کو سپنے دیکھنا اللہ نہیں ہوتا یا اس کے سپنے گا ہوتے ہیں وہ جو ایک آئرنی ہوتی ہے کسی بھی دیش میں اسپیلی ہمارے دیش میں اور اس کے لیمٹس کو دیکھانے میں کنگا سپھل رہی اور فلم کے شاد فرم سے ایک ایک فرم میں تک کی فرم میں یا ریلیٹ اور ای تنک ایک دریکشن جیت ہی 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 جاتی ہے جب آپ کی فلم سے ہر کو ہی ریلیٹ کر سکے یا تو اپنی ماں سے ریلیٹ کرے گا یا اپنے آپ سے ریلیٹ کرے گی یا پھر وہ سمہا ایسے لوگوں کو دیکھ چکے ہوگے اپنے اسپاس جو پیٹیم میں جاتے جاتے کہ ایک ماں کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں ہاں شیز میں فرینڈ اور اسیم ٹم ان کے جو ایک تھوڑا سی کھین چاتانی ہوتی ہے وہ بھی دیکھنی پڑتی ہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو کپٹن ہے وہ آپ کو بہت پسند نہیں کرتی ہو حالانکہ وہ غلط ہے ایسا بھی نہیں ہے وہ غلط نہیں ہوگی ضروری نہیں ہے دو لوگوں کی پٹے اوبرال میں کہوں تو یہ فلم میں ڈریکشن کو لے کہ تو فلمارکس دینے پڑیں گے مجھ کو اور ای ویش منینہ گپتہ کور دیکھتی ہے یہ میری پرسنل خواہش ہے میرا پرسنل لالچ ہے کیونکہ ان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے شیز سب امین ای کود رلیٹ کہ اچھا ایسا ہی ہوتی ہوگی مام امی ایسا ہی بولتی ہوگی موسکر نے اسی دنیا کیونکہ فلم کنگانا اور وہ سپنا اور اس سپنے کو چیز کرتے ہیں لکیشن بھی چینج کرتی ہے اس کے گھر والے پریشان بھی ہوتے ہیں کہاں ممہ نہیں ہے تو کیسے کوئی فیملی آگے جاتی وہ بھی دکھاتے ہیں اس میں موسکر کہاں چلا جاتا ہے اگر میں بات کروں تو یہ فلم ضرور دیکھیں ساڑھے تین سٹار اس کو میں اپنی طرف سے دے رہی ہوں فلم ضرور دیکھئے اس لئے بھی دیکھیں کیونکہ you will relate اس لئے بھی دیکھیں کیونکہ کنگنا بہت strongly آگے آئی ہے اس لئے بھی دیکھیں کیونکہ آپ کو سپورٹس بہت پسند ہے اور ایسے فلم بننے کے بعد کم سے کم یہ تو لگ جاتا ہے کہ ہمارے دیش میں کبڑڈی جیسے سپورٹس ہے اور اس کو اس عزت کی بھی ضرورت ہے اور لوگوں کو جو کمپک کرتے ہیں لگ ان کو بھی دیکھانے کی بہت ضرورت ہے so please go watch it it's a beautiful film bye اور ہاں فلمی کچڑی پر آپ بنے رہی ہیں اور بتاتے رہی ہیں bye